نماز سے بات ہو رہی تھی تو یہ ترتیب کیسے بنی کیا یہ واقعی ایسا بڑا تحفہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی نہیں اتنی امت نہیں پڑھ پائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے امت تو پانچ بھی نہیں پڑھ پا رہی ہے دیکھئے میں ارز کرو کیونکہ اب ایک مذہب کی نمائندگی کا بھی مسئلہ ہے یہ جو روایات ہے جس روایت کا آپ حوالہ دیرے نماز کے حوالے سے کہ نمازیں آئیں یا حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ نے نبی اکرم کو بتایا نعوذ باللہ کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی آپ جائے کم کروائیے ہم لوگ قطی طور پر ایسی روایات کو نہیں مانتے ہمارے پاس نہیں ہے کسی اور مسئلہ کے پاس ہو وہ ڈیفینڈ کریں گے خود جانتے ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم کو تمام انبیاء کی نصوت علم میں زیادہ مانتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہو تو وہ نبی جس کو اپنی امت کا نہ پتا ہو یعنی وہاں سے نعوذ باللہ نبی اکرم نمازیں لے کر آگئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ سرکار یہ تو آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی اگر ایسا ہوتا کہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ ہماری امت نہیں پڑھ پائے گی پہلے ہی کم کرا لیتے یہ جو سلسلہ ہے لگتا یہ ہے کہ یہ مجعول روایت ہے اچھا ڈاک صاحب یہ ہے ہی نہیں روایت کوئی موجود ہے ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِمُ سامین ازی بکار آپ نے شیعہ مولوی کا کلپ سنا جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کا انقاب کر رہا ہے صرف اہل سنت کی زد میں آ کر چینل پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ کا رد کر رہا ہے اہل سنت کی زد میں آ کر حالانکہ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور مسلم اور دیگر ایک جماعت محدثین نے روایت کیا اور حدیث مبارکہ کو صحیح کرا دیا حدیث کونسی ہے کہ مراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس نمازیں ملیں تو راستے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی حضرت موسیٰ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ ساگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیں اور تخفیف کرا لیں مختصرا ارز کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور تخفیف ہو کر پچاس سے پانچ نمازیں رہ گئیں شیعہ عالم دین سے جب اس حدیث مبارکہ کے متعلق سوال کر کیا گیا تو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث سرے سے ہماری کتابوں کے اندر تو ہے ہی نہیں یہ پہلا اس نے جھوٹ بولا کہ یہ حدیث مبارکہ ہماری کتب میں تو موجود ہی نہیں جن کے کتابوں میں ہے وہی اس کا جواب دیں پھر دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ موضوع ہے من گھڑت ہے تو الحمدللہ میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس کے دونوں جھوٹوں کی بزاعت کروں گا کہ یہ حدیث پاک شیعہ کی امہات القتب کے اندر موجود بھی ہے اور شیعہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو اب میں آتا ہوں کہ کون کون سی قتب کے اندر یہ روایت موجود ہے سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں تفسیر کمی ہے جو کہ شیعہ کی مستنق تفسیر ہے یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی سامین زیوکار یہ حدیث پاک موجود ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں امالی ہے شیخ صدوق کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار ہے ملہ باکر مجلسی کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی مستند ترین کتاب حدیث کی وسائل شیعہ ہے محمد بن حسن العاملی کی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتابِ الف خسائل اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سیرتِ رسول ہے ملہ باکر مجلسی کی یہ در حقیقت ترجمہ ہے شیعہ کی جو ملہ باکر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب اس کا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیخ محمد عباس امی کی ہے کتاب سفینہ تل بحار اس کے اندر بھی یہ حدیثِ پاک موجود ہے اب میں آتا ہوں حدیثِ پاک کے مطن کی طرح اور یہ بھی ذن نشین کر لیں کہ یہ حدیثِ پاک شیعہ کتاب کے اندر دو اماموں سے آئی ہے حضرتِ سیدنا امامِ جعفرِ صادق اور حضرتِ سیدنا امامِ زین العابدین سے اب میں تفسیرِ کنی سے حدیثِ پاک کا مطن بھی پڑھ لے لگا ہوں تفسیرِ کنی ہے علی بن ابراہیم الکنی کی شیعہ کی مستند ترین تفسیر ہے ایران کی چھپی ہوئی ہے صفحہ تین سو پجتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پچاس نمازیں لے کے آ رہے تھے تو حضرتِ سیدنا موسیٰ سے ملاقع کی حضرتِ موسیٰ نے عرض کی فَقَالَ مَا سَنَا تَيَا مُحَمَّد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میری امت کے اوپر پچاس نمازیں فرض کر دی گئی تو حضرتِ موسیٰ نے عرض کی اِنَّا اُمَّتَكَا لَا تَسْتَتِيُ أَن تَقُومَ بِهَا فَرْجِ الٰرَبِّكَا فَسْعَلْهُ تَقْفِیفْ لِأُمَّتِكَا حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آپ واپس جائیں اور تکفیف کرا لیں تو آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس گیا فَخَفَّ فَأَنِّي پس میرے لئے تکفیف کر دی گئی پھر آگے حضرتِ سیدنا امامِ جعفرِ صادق فرماتے ہیں فَقَالَ السَّادِقَ علیہ السلام جَزَلَّهُ مُوسَىٰ أَنْحَازِهِ الْأُمَّ خَيْرَا حضرتِ سیدنا امامِ جعفرِ صادق فرماتے ہیں اس امت کی طرف سے اللہ تعالی حضرتِ موسیٰ کو خیر دے جزائِ خیر دے اس امت کی طرف سے حضرتِ موسیٰ على نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالی خیر دے کون فرمارے ہیں حضرتِ سیدنا امامِ جعفرِ صادق فرمارے ہیں کہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرتِ سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالی خیر عطا فرمائے یعنی کہ جزائِ خیر دے اور سامینِ زیوہ کا یہ شیعہ مولمی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اس نے کہا یہ حدیث پاک جو ہے یہ موضوع من گھڑت ہے اب میں اسی کے چوٹی کے جید محدث سے ثابت کرتا ہوں کہ اس روایت کی اسنابی حصیت کیا ہے یہ حیات القلوب کا ترجمہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر چار سو سیمتیس ہے چار سو سیمتیس صفحہ کے اوپر لکھتا ہے بے سانہ بن حسن کہ اس روایت کی اسناب جو ہے حسن ہے الحمدللہ باکر مجلسی شیعہ عالم کہہ رہا ہے مولانا صاحب شرم کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک موضوع من گھڑت ہے جبکہ آپ کا امام جلہ واتدین ملہ باکر مجلسی آپ کا چوٹی کا محدث کہہ رہا ہے کہ حدیث پاک جو ہے اس کی اسناب جو ہیں حسن ہے الحمدللہ یہ تو تھی ایک روایت اب دوسری روایت اور سنب سے یہ میرے ہاتھ میں عمالی ہے شیخ صدوق کی اور سامین زیبکار اس کی جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو تہتر یہ دو سو تہتر صفحہ کے اوپر یہ شیخ صدوق نے حضرت امام زین العابدین سے روایت کی لکھتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں اور تقفیف کرا لیں آپ کی امت جو ہے وہ کمزور ہے وہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی حضور واپس گئے اور آپ نے کیا کی تقفیف کرا لی سامین زیبکار یہ تھی دوسری سنب امام زین العابدین والی اور اس کے متعلق بھی ملہ باکر مجلسی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر سامین زیبکار چار سو پینتانیس کے اوپر لکھتا ہے کہ ابن بابوے نے بسند موتبار اس کو روایت کیا الحمدللہ اس روایت کی بھی ملہ باکر مجلسی نے توسیق کیا لکھتا ہے کہ اس کی اثنات جو ہیں وہ موتبار ہیں الحمدللہ سامین زیبکار میں نے آپ کے سامنے شیعہ کتب سے اس حدیث پاک کا صحیح ہونا بسند حسن ہونا ثابت کیا اور آپ نے سنا کہ شیعہ عالم نے چینل کے اوپر بیٹھ کے کتنا بڑا جھوٹ بولا دو جھوٹ بولے پہلے تو کہا یہ حدیث پاک سیرے سے ہمارے کتب کے اندر ہے ہی نہیں اسکا فیر اللہ جن کی کتابوں میں ہے وہی جواب دے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ اگر ہے بھی صحیح کسی کتاب میں تو کیا ہے سند جو ہے وہ موضوع ہے من گھڑکتا ہے جبکہ ملہ باکر مجلسی اور شروع کے اندر میں نے جتنی بھی شیعہ کتب دکھائی تھی کسے ایک شیعہ محدث نے بھی اس روایت کو ضعیف نہیں کہا اور ایک اتراز اس نے اور بھی کیا تھا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی نفی ہو رہے گئے یہ حضور کے علم کی نفی نہیں عمالی شیخ صدوق کے اندر وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخفیص اس لیے نہیں کرائی خود حضرت زین العابدین فرما رہے ہیں اور شیعہ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے امام زین العابدین نے فرمایا کہ آپ نے تخفیص اس لیے نہیں کرائی کہ جو توفہ ملا تھا آپ اس کے اندر تخفیص کرانے چاہتے نہیں تھے اللہ تبارک وطالعہ سے اور پھر آگے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ نبینا علیہ السلام کی شفارش کو اس لیے قبول کر لیا کہ آپ ان کو اپنی امت کے حق میں شفی بھی بنانا چاہتے تھے الحمدللہ یہ حضور کے علم کی نفی بھی نہیں ہے سامین زیباکار اب آپ نے مسئلہ کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ یہ چینل پہ یہ بیٹھ کے کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور سامین زیباکار میں آج یہ بھی چینلوں والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم ان لوگوں کو گفتگو کے لیے بلایا کریں جو اپنے مسئلہ کی کتب سے تو حاکف ہونا کم از کم ہمارے مسئلہ کو تو چھوڑیں جو اپنے مذہب کو اپنے مسئلہ کو تو اچھی طرح جانتے ہیں